نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ آشک کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہم کمپیر کرنے والے ہیں چیف آف ڈیفنس سٹاف کی پوسٹ کو کیبنٹ سیکریٹری کی پوسٹ سے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہماری ڈیفنس فورسز کا ٹاپ موسٹ آفیسر ہوتا ہے یا ایک فور سٹار جنرل ہوتا ہے ویسے تو آرمی نیوی اور ائر فورس کے چیف بھی فور سٹار جنرل ہی ہوتے ہیں پر سی ڈی ایس کو فرسٹ امنگ ایکولز کہا جاتا ہے وہیں اگر کیبنٹ سیکریٹری کی بات کی جائے تو وہ سینئر موسٹ آئی ایس آفیسر ہوتا ہے وہ انڈیا کا ایڈمنسٹریٹیو ہیڈ ہوتا ہے وہ بھارت سرکار کے اندر آنے والی سبھی سرویسز کا ہیڈ ہوتا ہے کارگل وار کے بعد بھارت سرکار نے ایک کارگل ریویو کمیٹی کا گٹھن کیا کمیٹی نے ریکمینڈیشن دی کہ ایک سی ڈی ایس کا پد ہونا چاہیے جو کہ ایک فائیو سٹار جنرل ہوگا پر اس ریکمینڈیشن کو سبھی نے ایکسپٹ نہیں کیا ڈر یہ تھا کہ اس ریزن کے سبھی دیش جیسے پاکستان, نیپال, بانگلہ دیش مینمار, تھائیلنڈ ہر جگہ ملیٹری دوارہ تکتہ پلٹ ہوئے ہیں تو ایسے میں سی ڈی ایس کی فائیو سٹار جنرل کی پاورفل پوسٹ کو اگر کریٹ کیا گیا تو کوئی اس کا غلط فائدہ اٹھا کر دیش میں تکتہ پلٹ نہ کر دے یہی کارن ہے کہ اس پوزیشن کو کریٹ کرنے میں 20 سال کا وقت لگ گیا اور جب اسے بنایا بھی گیا تو اس پوزیشن کو 4 سٹار رینگ کا ہی رکھا گیا یہی کارن ہے کہ انڈین آرڈر آف پریسیڈنس میں سی ڈی ایس کیابنیٹ سیکریٹری کے نیچے آتے ہیں کیابنیٹ سیکریٹری انڈین آرڈر آف پریسیڈنس میں 11th رینگ پر ہیں اور سی ڈی ایس 12th رینگ پر ہیں سی ڈی ایس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آرمی, نیوی اور ائر فورس تینوں سیناؤں میں اس کے علاوہ وہ ڈیفنس میٹرز میں پرائم مینسٹر اور دیفنس مینسٹر دونوں کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں وہیں کیابنیٹ سیکریٹری پرائم مینسٹر کے ایڈوائزار ہوتے ہیں وہ انڈیا کے پورے ایڈمیسٹریٹیو سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں اور سیویل سرونٹس کی پوسٹنگ جیسے انے کام بھی سمالتے ہیں سیلری وائز سی ڈی ایس اور کیابنیٹ سیکریٹری دونوں کی بیسک سیلری 2.5 لیک روپیز ہوتی ہے پر انہینٹ سیلری سی ڈی ایس کو زیادہ ملتی ہے سی ڈی ایس کی انہینٹ سیلری 3 لیک 90,000 روپیز ہوتی ہے وہیں کیابنیٹ سیکریٹری کی 3 لیک 60,000 روپیز ہوتی ہے سی ڈی ایس ملیٹری بیکگراؤنڈ کے ہونے کے کارن ایکسٹر آلاوانسز ریسیف کرتے ہیں کچھ اور چھوٹے چھوٹے ڈیفنسز کی بات کی جائے سیکریٹری ڈائریکٹ پرائم مینسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر تینیور کی بات کی جائے تو سی ڈی ایس کا تینیور 3 سال یا پینسٹ ورس کی آئیو تک ہوتا ہے وہیں کیابنیٹ سیکریٹری کا تینیور 4 سال کا ہوتا ہے اس کے علاوہ سی ڈی ایس کو دی جانے والی گاڑی میں 4 سٹارس اور سی ڈی ایس کا فلیگ لگا ہوتا ہے اور کیابنیٹ سیکریٹری کو دی جانے والی گاڑی پر انڈیا کا فلیگ اور ان کا ڈیزگنیشن لکھا ہوتا ہے اور اگر عام جنتہ کی بات کی جائے تو سی ڈی ایس کو آلماسٹ ہر کوئی جانتا ہے پر کیابنیٹ سیکریٹری اتنے پاپلر نہیں ہوتے ہیں پر ان سب کے علاوہ یہ دونوں ہی پوسٹ بہت ہی مہت پونھ ہیں اور انڈیا کی سیکیورٹی اور پراپر فنکشننگ کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو دوستوں کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتائیں تب تک کے لیے جائے ہند دوستوں